موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان موسیقی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة این اللہ مع الصابرین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبیش الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبیش یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والکرم و آلہی و بارک و صلیم ملک پر لیجئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی مولای سلیم سلیم دائمًا أبدا على حبیبك خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاحوال مختحم یا رب بالمصطفى بل لهم قاسدنا ضغف لنا ما مضايا واسع الكرم بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی صدیق عکس حسنِ کمالِ محمد است فاروق زل جاہو جلالِ محمد است عثمان زیائے شمع جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من خدارا عزام پرستم کہ او رب محمد است مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ لَاكِمَّ دَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے لکھا آئے نبی زمانے تے محبوبِ خدا جیاں کوئی نہیں لکھا سونے بند بندے نے اندھی خاکِ با جیاں کوئی نہیں محمد سر وحدت ہے کوئی راز ان کا کیا جانے محمد سر وحدت ہے کوئی راز ان کا کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے کوئی عرشت رہیار گیا کوئی جاہ صدراتے ہار گیا ایک کالیاں صلفان والا سی جڑا عرشت بھی لنگ پار گیا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے آقا ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں عزلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دینے اہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا اور انہوں جنہوں نے دیکھ لیا تو وہ بیٹھے تو کوٹ مٹھن میں تھے لیکن فرمانے لگ گئے لوگو اليوم بسر حدید وے ہر وقت یارد دید وے خلقت پجیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے تمام حمد و سنہ اللہ جلہ مجدوحل کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ارد و سماوات بھی اللہ جلہ و علا کی حمد و سنہ کے بعد درودِ لا محدود اس حبیبِ لولاق پر جن کو اللہ نے خاتم المسلین رحمت اللین عالمین جانِ کائنات روحِ کائنات خسرہِ خوبہ شہنشاہِ حسینہ سیاہِ لا مکان نازشِ حرد و جہان حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام بنا کر تکلیق فرمایا حمد و سلاة کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا محفلِ درسِ قرآن میں حاضر ہونا قبول اور مندور فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے حضراتِ قرآنی شردی کی صدت اپنی جگہ لیکن ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہیں اللہ کے حبیب کی یاد میں بیٹھے ہیں تو یقیناً ہمارا یہاں بیٹھنا کوئی زائع ہونے والا نہیں کیا پتہ ہم اس ٹائم کہاں کیا کچھ کر رہے ہوتے تو یہ اللہ کا کرم اور فضل نہیں کہ اس نے اپنی یاد میں ہمیں بٹھا لیا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں حضراتِ قرآنی انوان آج کی محفل کا صبر اور شکر اور اس کی فضیلت اللہ حضر و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تب تمہیں یاد رکھو گا وَاشْكُرُونِي اور فرمایا صرف میرا ہی شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُونِ اور میری ناشکری نہ کرو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اے لوگو اے ایمان والو اِسْتَعِينُوا تم مدد چاہو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر اور نماز کے ساتھ اِنَّ اللَّهَمْعَ السَّابِرِينَ یاد رکو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام کا فرمانِ عالی شان سنئے اور اپنے قلوب و ازہان کو منور فرمائیے میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا اَسْصَبْرُ نِصْفُ الْایمَان لوگو صبر آدھا ایمان ہے اور آدھا ایمان یا رسول اللہ وہ کیا ہے تو فرمایا اَسْشُكْرُ نِصْفُ الْایمَان لوگو شکر بھی آدھا ایمان ہے تو اب بندہِ مومن ذرا اندازہ لگائے کہ دین نے کتنا کرم فرما دیا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت نے کتنی کرم نوازی فرما دی فرمایا سبر بھی آدھا ایمان اور شکر بھی آدھا ایمان اب ان دونوں کو اگر ملا لو تمہاری زندگی کا خلاصہ بھی ہو جائے گا اور دین کا دین بھی تمہیں سمجھ آ جائے گا فرمایا انسان کی زندگی کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں پر ہے یا تو سبر یا تو شکر فرمایا دونوں چیزیں اختیار کر لو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا اور قربان جائیے میرے آقا حضور علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پر میرے آقا کا ایک ایک فرمان اس کا اگر وزن کیا جائے اس کو اگر تولا جائے تو میں کہتا ہوں منو ٹنو اگر سونا ایک جگہ رکھ دیا جائے اور دوسری جگہ میرے آقا کی ایک حدیث چھوٹی سی حدیث رکھ دیا جائے تو وہ سونا اس کا وزن پورا نہیں کر سکے گا یہ ہے میرے آقا حضور علیہ السلام کے فرامین یہ ہے حدیث کی قوت یہ ہے حدیث کی طاقت یہ ہے میرے آقا حضور علیہ السلام کے فرمان پر یقین رکھنے کا یہ عجر ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکا شریف کی حدیث پاک کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے مومن کی جو مومن ہے مومن کسے کہتے ہیں جو ایمان لے آئے کس پر اللہ پر اور اللہ کی ہر چیز پر جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجی چاہے وہ اس کے انبیاء ہو چاہے اس کی کتابیں ہو چاہے اس کے ملائکہ ہو چاہے اس کے رسول ہوں چاہے وہ یوم آخرت کیوں نہ ہو چاہے اس کی کتاب قرآن عظیم ہی کیوں نہ ہو مومن کہتے ہیں اسے ہیں جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے اس کو کہتے ہیں مومن فرمایا اب مومن کی کیا شان ہے فرمایا مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے یا رسول اللہ مومن کی کس طرح ہر حال میں خیر ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہے کبھی اس کو مال و دولت سے نوازہ جا رہا ہے تو مومن کی کس حال میں خیر ہی خیر ہے فرمایا مومن کی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اگر اس پر فقر و فاقہ آ رہا ہے اگر مسئیبت کا نزول ہو رہا ہے فرمایا وہ سبر کر لے گا تو اللہ اسے خیر عطا فرما دے گا اور فرمایا اگر اللہ اسے نعمت نوازتا جا رہا ہے انعامات کی بارش ہوتی جا رہی ہے فرمایا اگر اس وقت شکر کر لے گا اس میں بھی خیر ہی خیر ہے فرمایا میرا مومن ہر حال میں وہ کامیاب ہی کامیاب ہے مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے کہ وہ مسئیبت آئے تو سبر کرے اور نعمت آئے تو شکر پڑے فرمایا خیر ہی خیر ہے اب یہ سبر کسے کہتے ہیں سبر حضرت امام راغب اسپہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات میں آپ نے سبر کے تین درجے بیان کیے ہم سبر کسے کہتے ہیں کہ مسئیبت جب نازل ہو جائے اور اس وقت اگر سبر کر لیا تو ہم سبر اسی کو سمجھتے ہیں فرمایا نئی لوگو یہ سبر کا تیسرا درجہ ہے یہ جو تم سبر اختیار کرتے ہو مسئیبت کے وقت کوئی مشکل آ جائے اس وقت سبر جو کرتے ہو فرمایا یہ ہے سبر کا تیسرا درجہ سبر کا پہلا درجہ کیا ہے حضرت امام راغب اسپہانی رحمت اللہ یہ مشکل شریف کی حدیث پاک بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سبر کے تین درجے ہیں پہلا سبر کیا ہے فرمایا گناہ سے بچ جانا یہ سبر کا پہلا درجہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک دینا اپنی آنکھوں کو گندگی سے غلازت سے بدنگاہی سے روک لینا اپنی زبان کو برائی سے روک لینا تانو تشنی سے گالم گلوج سے کسی کی غیبت کسی کی برائی کرنے سے روک لینا فرمایا یہ گناہ سے بچ جانا یہ ہے پہلا درجہ یہ ہے سابر کے اصل صورت کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لیتا ہے وہ برائی کی جگہ پر بھی نہیں جاتا برائی کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا برائی کو سنتا بھی نہیں برائی کو دیکھتا بھی نہیں برائی کو بولتا بھی نہیں فرمایا یہ ہے پہلا درجہ اس کو کہیں گے سابر وہ ہے اصل سابر جو ڈٹ جاتا ہے گناہ کے سامنے بارڈر قائم کر دیتا ہے اور مکمل طور پر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے فرمایا یہ ہے سابر کی پہلی صورت اور دوسری صورت اب یہ اہستہ اہستہ ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں گے اللہ نے اصل بات کیا ہے ہم سن تو لیتے ہیں لیکن پھر ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا فائدہ نہ ہوا زندگی نہ بنی اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے لوگوں عمل تو کرو نا اب یہ اہستہ اہستہ ہم نے ٹریس کرنا ہے اپنے گریبان میں بھی چھانکنا ہے کہ ہم کس درجے میں کھڑے ہیں اگر ہم ان تینوں درجوں میں ہیں تو پھر تو خوشخبری ہے پھر تو کامیاب ہو گئے پھر تو مومن بن گئے اور اگر نہیں ہیں تو پھر محاسبہ کرنا ہے حاسبو قبلان تو حاسبو فرمایا اپنا حساب اس وقت آنے سے پہلے کر لو کہ جب تمہیں حساب دینا پڑ جائے اس سے پہلے پہلے اپنا حساب کر لو وہ جب ہم ہرمین شریفین سے واپس آنے لگے تو وہ جب ائرپورٹ پر بندہ پہنچتا ہے تو وہاں پر وزن ہوتا ہے وہاں پر وزن ہوتا ہے تو اب حاجی کیا ہے وہ پہلے وہاں سے جو ہے وہ وزن لے لیتے ہیں پیمانے جو ہے دکان سے خرید لیتے ہیں اور گھر بیٹھے وہ وزن کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم ائرپورٹ چلے جائیں اور اسی وقت ہمیں سرمندگی ہو اور وزن پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے پھر تو پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا فرمایا اسی طرح حاسبو قبلان تو حاسبو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کر لیا کرو اور فرمایا مومن تو ہے وہ رات کو جب سوتا ہے نا جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں پانچ ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتا ہے اسی طرح فرمایا نمازیں بھی چک کر لیا کرو نمازیں پوری پانچ کی پانچ پڑی ہیں یہ نہیں پڑی ہیں اگر نہیں پڑی تو وقت ہے ادا کر لو ابھی وقت ہے ادا کر لو اجساوی نے کھلے راوی نے ان جو ڈھوکا نوکھڑے ڈھکڑے نہیں ٹرپوں میں تے پینڈے مک جان دے گھر بیٹھے ہیں فانسلے مک دے نہیں آج ہم گھر بیٹھے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہم جو ہے موازنہ کر رہے ہیں بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں وہ رب بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ بڑا غفور ہے وہ بڑا کریم ہے میرے صاحب اسی رب نے ہی فرمایا کہ پانچ وقت نماز بھی ادا کرنی ہے تھی پچاس لیکن پانچ کر ڈالی فرمایا بندے پڑھے گا پانچ عجر پچاس کا عطا کرنے گا تو یہ دیکھئے کرم نوازی تو دیکھئے تو فرمایا یہ اپنا حساب کر لیا کرو اب فرمایا سبر کا پہلا درجہ سبر کا پہلا درجہ کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا گناہ سے بچ جانا گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لینا یہ ہے سبر کا پہلا درجہ اور یہاں پر اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں یہاں پر انبیاء کا مقام ہے یہاں پر شدیقین کا مقام ہے یہاں پر صالحین یہاں پر تابعین صحابہ تبہ تابعین اولیاء اقابد محدث یہاں پر یہ قائم ہے اور ایک عام بندہ مومن بھی پہنچ سکتا ہے ویلی نہ رو کچھ کر دی رو ویلی نہ رو کچھ کر دی رو تو کچھ کرنے سے جو ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے فرمایا یہ سبر کا پہلا درجہ اب دوسرا درجہ فرمایا سبر کا دوسرا درجہ کیا ہے نیکی پر استقامت اختیار کر لینا گناہ سے بچ گئے اب یہ نہیں کہ گناہ سے بچا لیا پھر بیٹھے رو ایسے ٹائم ضائع ہوتا رہے فرمایا نہیں اب نیکی پر استقامت اختیار کرنی ہے نیکی پر استقامت کیا ہے سردی کا موسم ہے رات کا وقت ہے بستر بھی گرم ہے کہ اچانک موزن اللہ اکبر کی صدا دے دیتا ہے اب یہ مومن نیکی پر استقامت جو رکھنے والا ہوتا ہے وہ بستر کو خیر باد کہہ دیتا ہے وہ سردی کی وہ سدد جو ہے پرداش کر لیتا ہے فرمایا ٹھنڈے پانی سے بھی بزو کر لیتا ہے ٹھنڈی ہواوں کے جھونکوں میں وہ اللہ کے دربار پر آ جاتا ہے فرمایا یہ ہے نیکی پر استقامت نیکی پر استقامت اب ٹھنڈ تو بہت تھی شیطان نفس بھی کہہ رہا تھا چھوڑو محفل تو ہر روز ہوتی رہتی ہے لیکن فرمایا نہیں نیکی پر استقامت کیا ہے جب مومن ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ پھر کر کے دکھاتا ہے یہ ہے نیکی پر استقامت ٹھٹ جانا مومن جو ہے وہ پھر ٹھٹ جاتا ہے مومن یہ وہ ڈامہ ڈول ہونے کا نام نہیں مزفزبین بین ذالک لا الہاولا ولا الہاولا کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں ہونا بلکہ ایک ہی سرات مستقیم پر گامزن رہنا ہے اپنا جو ہے وہ راستہ متعین کر لینا ہے ہماری کمزوری کیا ہے ہمیں اپنے راستے کئی پتہ نہیں ہوتا صبح اٹھتے ہیں جو جدر پھیر دیتا ہے اسی طرح پھرے جاتے ہیں ہم کوئی جانور ہیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا وہ جانور ہوتا ہے جس طرح اس کو ہاکا جائے وہ اسی کی طرف اپنا سفر جاری کر دیتا ہے مومن کو اپنے راستے کا پتہ ہوتا ہے مومن اپنا راستہ متعین کرتا ہے منزل متعین کرتا ہے پھر وہ اسی کی طرف چلا جاتا ہے فرمائے یہ ہے صبر کا دوسرا درجہ کہ نیکی پر ڈٹ جانا استقامت اختیار کر لینا اب یہ دو درجے ہو گئے اور ہم نے اپنا بھی محاسبہ کر لیا کہ آیا کہ ہم کس درجے میں ہیں اب فرمائے تیسرا درجہ تیسرا درجہ کیا ہے تیسرا درجہ ہے کہ مسیبت پر صبر کر لینا مسیبت آئی کوئی آزمائش آئی کوئی تکلیف آئی کوئی اللہ کے طرف سے کوئی فقر و فاقہ میں زندگی بسر ہوئی فرمائے اس وقت صبر اختیار کر لیا فرمائے یہ ہے صبر کا تیسرا درجہ اب مسیبت کیوں آتی ہے مسیبت کے بھی دو درجے ہیں دو صورتے ہیں اس کے دو سٹپ ہیں فرمائے پہلا کیا ہے پہلا یہ ہے کہ ایک بندہ خود غلطی کرتا ہے پھر اس کی سزا بغتنا پڑتی ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ لوگوں وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَةٍ جب تم کوئی مسیبت میں پڑھتے ہو تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرنا ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں نے وہ کام کیا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے وہ مسیبت میں آنا پڑھتا ہے فرمایا اکثر تو گناہ میں خود ہی معاف فرما دیتا ہوں ان کا حساب ہی نہیں کرتا اور اکثر جو ہے میں حساب کر لیتا ہوں وہ کیا انسان کے اپنی غلطی ہوتی ہے تو پھر حساب دینا پڑتا ہے پھر وہ مسیبت آتی ہے فرمایا مسیبت جب آتی ہے پھر وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اس کے گناہوں کے لیے وہ اکسیر ہوتی ہے یہ جو ہے انٹی ہوتا ہے یہ مسیبت یہ انسان پر فقر و فاقہ جو آتا ہے وہ اس کے کرتے دھرتوں کا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے اس کا پھر وہ جو ہے انجام برداشت کرنا پڑتا ہے فرمایا ایک تو تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے دوسری آزمائش کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْشِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ لوگو یہ مسیبت کیا ہے یہ مسیبت میرے اپنے پیاروں کی مسیبت ہے یہ میں پھر اپنے پیاروں سے آزمائش لیتا ہوں انہیں چک کرتا ہوں کس پانی میں ہے آج ہم بادار سے کھڑا بھی لینے جائیں تو اس کو بھی چک کرتے ہیں کچھا تو نہیں ہے یہ مومن کو چک کیا جاتا ہے مومن کو اللہ چک کرتا ہے کہ مومن کتنے پانی میں ہے فرمایا ایک مسیبت وہ مومنین پر آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے وہ ان کا امتحان وہ کبھی بھوک کے ذریعے وَالَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ کبھی خوف کبھی جو منقسم من الانبال کبھی مال کا کم ہو جانا وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ اور فرمایا کبھی جانوں کا چلے جانا اور کبھی اللہ کی نعمتوں کا کم ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں فرمایا پھر کامیاب کون ہو گیا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ خوشخبری ہے سبر کرنے والوں کے لئے اب جس نے یہ تینوں درجوں پر جو ہے وہ قائم رہا گامزن رہا ڈٹا رہا اللہ کی رضا پر راضی رہا فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ لوگوں باقی ہر کام پر میں اس کو عجر عطا کرتا ہوں لیکن فرمایا کہ جو سابر بن جاتا ہے جو سبر پر قائم رہتا ہے میں رب خود اس کا ہو جائے کرتا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ میں سبر کرنے والوں کا ہو جائے کرتا ہوں سبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہو جائے کرتا ہوں فرمایا کہ سبر کیا ہے ایک تو ہے کہ بیٹا فوت ہوا بیٹا چلا گیا اب باق جو ہے دس دن وہ جم کر رویا اس کی یاد میں تڑپا چلایا رویا تو فرمایا دس دن کے بعد جو ہے وہ چپ ہو گیا پوچھا تو کیا کہا کہا میں نے سبر کر لیا کہا یہ سبر نہیں ہے یہ سبر نہیں یہ تو وقت کی گردش سے جو ہے اس کا زخم وہ ختم ہو گیا تو اس لیے وہ شکر کر گیا اور اس نے وہ بھلا دیا فرمایا سبر کیا ہے میرے آقا نے فرما لوگو سبر کیا ہے کہ این مسیبت کے وقت جب مسیبت نازل ہوئی اسی وقت انسان نے کہا میرے مالک تیری رضا پر راضی ہو میرا یہ بیٹا چلا گیا تو تھا تو تیری طرف سے ہی تھے تو تھی تو تیری ہی امانت میرے مالک تو نے لے لی تو اس پر بھی میں تیرا سبر کرتا ہوں تیرا شکر ادا کرتا ہوں فرمایا انما سبر اندس صدمت الاولا سبر کا آلہ درجہ کیا ہے این مسیبت کے وقت جو ہے جب مسیبت نازل ہوئی اسی وقت انسان نے سبر کیا فرمایا یہ ہے اصل اولا درجہ سب سے آلہ درجہ اب اس سبروں پر جو ہے انبیاء بھی کامزن رہے انبیاء بھی ڈٹے رہے میرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام یہ ہے انما سبر اندس صدمت الاولا بہتر تن بھی قربان کر دیئے لیکن میرا امام ڈٹا رہا یہ ہے فرمایا یہ سبر کی اصل صورت ہے یہ سبر کا آلہ درجہ ہے یہ سب سے آلہ اور عرفہ درجہ ہے یہاں تک کہ اپنا سر بھی تن تے جدا کر دیا فرمایا میرے مالک تیری رضا پر راضی ہوں میں نے سبر کا گھونٹ پی لیا آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز با خبر پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی